موسیقی کئی جن پرطاندھیوں کو پہلی بار جن سیوہ کا موقع ملا تو کئی ایسے رہیں جنہیں لمبے عرصے بعد سرکار میں شامل ہو کر جنتہ کی بیچ پہنچنے کا موقع ملا ہے کچھ ایسے ہی چہروں میں سے ایک ہے گولا چیکہ سے جے جے پی ویدھائیق ایشور سنگھ گولا چیکہ ویدھان سبھات سیٹ پر دوہزار انیس ویدھان سبھات چناؤں کی پرنام چوکانے والے رہے جے جے پی نے اپنے پہلے ہی چناؤں میں اس سیٹ پر بازی مار لی اور جیت کا سہرہ سجا جے جے پی ایشور سنگھ کے سر اور قریب 42 سال بعد جیت کا انتظار ختم ہوا ایشور سنگھ نے سبھی پرتیاشیوں کو پچھارتے ہوئے چار ہزار چار سو پچاس ووٹ کے انتر سے گولا ویدھان سبھات کی سیٹ پر جیت حاصل کی انیس سو ستتر میں چودھری دیویلال کی جنتہ پارٹی سے چناؤں لڑکر جیت حاصل کرنے والے ایشور سنگھ چالیس سال تک کانگریس میں رہے لیکن ٹکٹ نہ ملنے کے کاران کانگریس کا ساتھ چھوڑا انیلوں سے الگ ہوئے دشین چوٹالا کی پارٹی جیجے پی کا دامن تھاما قسمت سے جن چودھری دیویلال کی پارٹی سے چناؤں لڑکر انہوں نے ویدھان سبھا کا سفر تیہ کیا تھا انہی دیویلال کے پوتے دشین چوٹالا کی جننائک جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پر دوبارہ جیت کا سواد چکھا اور ویدھائک بنے تو دو سال میں کتنی بدنی شیطر کی تصویر اور حلقے میں کتنا ہوا وکار جانیں گے گھولا چیکہ سے جیجے پی کے ویدھائک ایشور سنگھ سے اور کریں گے سیدھا سوال سیدھی بات تو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گھولا چیکہ ویدھائک ایشور سنگھ بہت بہت سواغت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ اس کاریکرم میں جڑنے کے لیے سر آپ سے ہم اس پر باتچیت شروع کریں چرچہ شروع کریں آپ کے حلقے کی وکاس کو لے کر سمسیاں کو لے کر اس سے پہلے ہم آپ کو آپ کے حلقے کی شیطر کی جنتہ کی پچھ تاکہ کن سمسیاں سے دو چار ہے لوگ اور کیا چاہتے ہیں آپ سے میرا نا یادویندر سنگھ ہے جی پینڈ چب ہے اور تسی بکھیا ہوئے گا کہ پچھلے پندرہ سال تو ساٹھا جڑا سروڑے تو لے کے جیمگڑ تک دا جڑا روڑ ہے اُتھا اینہ کا برا ہار ہے اینہیں زیادہ ٹوئے ہیں ہم تھے کہ جے کر امرجنسی ساٹھے پینڈا جو کسے مریج نو شفٹ کرنا پہ جی چندی گڑ جاں پہ ڈیالے مریج راستے جی رہے گا اُتھے نہیں پہنچ بائے گا اینہیں نے ٹوئے ہیں کئی تھاماتے تھا ایون کے گڑی جاندے ہوئے ہوتی سسپینشن خراب ہوگی ٹوٹ گی پیچھلے پندرہ سال تو ایک بھی جڑا روپیہ اس روڑتے نہیں لگیا تے نہ ہی کسے پرشاش نکدکاری نے اور نہ ہی کسے ایم ایل ایم پی نے آکے ساٹھے اس روڑ دی سار لئی ہے ایک دی گل کرو تاں اوہ ایلیکشن دے بیلے انہاں دے بہت گیڑے سی ہے تر لے پاس ہے لیکن جدوں دے ایلیکشن ہویا اس تو بعد ایک بار بھی انہاں نے آکے سار بھی لئی ایک بار اوپنٹے چاہے سی کے لیسی پیشلی فروری دے بیچ جڑا ہے گا یہ تاں ٹینڈر ہو گیا جی یہ روڑ بان رہے ہیں اجے تک ڈیڑھ سال دوارے لنگ گیا کوئی ٹینڈر نہیں کوئی کوش نہیں ہو رہا نام وینے کمارے جی میں گاؤں سلیمپور کا باسی ہوں پانچ سال سے ایک روڑی روڑ کی سڑک بلکل ٹوٹی ہوئی ہے جیس پر دن پر دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں رات کی سمیں تو خڑے دکھائی بھی نہیں دیتے جس کاراں خڑے میں لگتے بائک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پانچ سال تک ہم نے اتنی اپلیکیشن لگائی ہوئی ہے کوئی بھی اس پر گھو نہیں ہوئی سنوائی ہوئی ہماری ہم کبھی پی ڈبلیو ڈی میں جاتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں یہ کیتھل کے اندر آتی ہے کیتھل میں جاتے ہیں یہ پی ڈبلیو ڈی کی اندر آتی ہے پی ڈبلیو ڈی میں جاتے ہیں کئی بار کہے دے نگرپالی کا میں اندر آتی ہے نمیدہ vem کیosور اگی سے آگے سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اس کے اوقات سرکارو کو بنے لگ بک دو سال پورے ہونے والے ہیں لیکن ہمارا گھولا کا جو بھی کاس ہے وہ پچاس سال آگے آنے کی بجائے ہمارا پچاس سال پیچھڑا بن چکا ہے ہمارے ویدائک مہودیا کہتے ہیں کہ میں گولا حلکہ کو چنڈی گڑ بناوں گا لیکن تھوڑی سی بھی باریس ہو جاتی ہیں پر تو پورا کا پورا سہر اور گرامنی چہتر جل منگن ہو جاتے ہیں تو یہاں پر کل ملا کر سب سے بڑی سمسیا جو ہے وہ جر جر سڑکوں کی سامنی آ رہی ہے جس کی وجہ سے جل نکاسی کی سمسیا جو ہے وہ بھی وکران روپ دھارڈ کر چکی ہے جو شیتر کی جنتہ ہے اس نے تو اپنی سمسیاں بتا دی ہے لیکن جو پورا ویدائک ہیں یہاں سے بی جے بی کے جو پورا ویدائک ہیں کلوند بازیکار انہوں نے بھی کچھ سلحہ دی ہے یہاں پر موجودہ ویدائک کو وہ بھی سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اشور سنگ جی گولا چیکہ میں رہا کریں گولا چیکہ کے لوگوں کو ملتے نہیں ہیں یہاں آتے نہیں ہیں جب آتے نہیں ہیں لوگوں کو بڑی پریسانیاں ہوتی ہیں لوگ دھکے کھاتے ہیں کچھ لوگ پھر میرے پاس آتے ہیں ان کی سنائی کرتے ہیں لیکن ایک تو وہ تھوڑا لوگوں سے بولنا سیکھ لیں اور ایک تھوڑا سمیں دینے لگ جائیں کیونکہ لوگوں نے اس کو ووٹ دے کے بنایا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں میں سمیں دیں اور بے مطلب کی اس طریقے کے اروپ لگا کے راج نتی نہ کریں تو شیطر کے موجودہ سمسیاں جو ہیں کس طرح سے ان کا سمادھان ویدھائک کرنے والے ہیں یہ سمسیاں جو ہیں ابھی تک کیوں اس طریقے سے بنی ہوئی ہیں آخر سمادھان کیوں نہیں ہو رہا ہے ان تمام سوالوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جڑ چکے ہیں گولا چیکہ سے ویدھائک جی جی پی کے ویدھائک ایشور سنگھ بہت بہت ایک بار پھر سے سواگت ہے سر آپ کا اور ابھی جس طرح آپ نے بھی سنا آپ کے شیطر کی جو جنتا ہے وہاں کی سمسیاں انہوں نے بتائیں اور کتنی پریشانی اس سے ہو رہی ہے وہ بھی آپ نے سنا تو سڑک سمسیاں جو ہے اس کا سمادھان آخر اب تک کیوں نہیں ہو پائے ہے سر دیکھئے کہ میں نے جو آپ کے بات سنی ہے جو آپ نے انہوں نے وہ بتایا دو آدمیوں کو کہنے سے جو آہنا نہ بتاچ کی روپرین کا جو آہنا صاف ہوتی نہ ہلکے کی سمسیاں کا جو آہنا اس کے اندر کوئی سلی کرنا ہو جاتا ہو سکتا آپ کے سمبرگ میں کوئی وردی آٹ میں آگیا ہو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک ٹائم جو ہے اس کی پابندی رہتی ہے ہم سب ہی کی پورا پندرہ بیسمنٹ تک تو یہ سب نہیں دکھا سکتے دس بیس لوگوں کی یہاں بات نہیں سنوا سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کی بات سنوا ہی گئی ہے وہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے بہت کم ٹائم میں ہم جو بات آپ تک کنوے کر سکتے ہیں صرف دو آدمی جو ہیں سارے ہلکے کی روپ ریکھا کھینس دیں گے دیکھیں آپ میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے آدمی نے کہا کہ سرولے کی جو ہے سڑک نہیں بڑی نہیں جو ہے پندرہ سال سے یہ پندرہ سال سے ہمارے سرکار آئے دو سال ہو پندرہ سال نہیں ہوئے اور دو سال کے اندر ہم نے سڑک کو یہ ایک سال سے سڑک تیار ہو کر آدھی سڑک تیار ہو گیا آدھی کے ٹینڈر نکڑ گئے ہیں اور پہلی تاریخ پہ کام شروع رہا ہے یہ سڑک بن گی یہ کس نے کہا سڑک نہیں بنی یہ میں تو اپنی طرف سے تھوڑی کہوں گا سڑک بن گے بلکل تیار ہو گیا وائدننگ ہو گیا چوڑی ہو گیا آدھی جو بچی ہے اس کے ٹینڈر پاس ہو گیا ٹھیک کا اس کا کتیش تاریخ کتیش تاریخ کر لی ہے تو ایک تو یہ آپ نے اس کا جواب پوچھا دوسری بات یہ ہے کہ کون کیا میں پڑھے لکھے آدمی ہوں اور میں جو ہے نہیں کہ سمبان کے ساتھ ہر آدمی کو یہ جس کا بھی جو عیجت بنتی ہے ہم کو دیتے ہیں میں آپ کو جو بیویر میں بتاتا ہوں کہ ہماری آپ میری بات سنو جو ہے بلکل ہم سن رہے اور آپ کی شیطر کی جنتہ بھی یہ بات آپ کی سن رہی ہے اس کو بھی پتہ ہونا جائے سڑکے سنو میری بات سنو بائی پاس چی کا کیتھڑی ہماری انڈر پروگریس ہے ریزینڈ اولڈ تسیل کا ہمارا انڈگوئنگ پروگرام ہے اس ٹائم کام چلے اس کے اوپر بائیز ہوسٹل جو ہے نا اسی بائی کا رہنے کا بائیز ہوسٹل پول ٹیکنی کولیز کے اندر وہ پروڈ ہو سکیا اس کے اندر پیسے آگئے ہیں ٹینڈر نکڑ گئے ہیں گولہ کھر کا روڑ جو ہے نا مکھن سا ڈیرہ وہ ریسینڈ ٹینڈر آگئے ہیں روڑ کھروڈی سے بھو نہ جو ہے نا انڈر کا سکشن ہے یہ لگبک تیار ہو گئی ہے تھوڑا جو ہے نا میرا خیل کا کلومیٹر کا سڑک رائے گئے ہوگی لگبک تیار ہے ٹینڈر سے سرولہ یہ آہادی جیسے میں نے آپ کو بتا آدھی بن گئی ہے آدھی محمود پر محمود پر یہ ہے گئے ہیں رامپورہ یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے پر اگر کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ کھرک سے ستھ گھاں یہ کمپلیٹ ہو چکی یہ روڑ بارنڈری ٹھنہ گریہ روڑ سے کمپلیٹ ہو چکی باگل روڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو جانا بتایا کنسٹکشن ہے ہماری رتہ کھڑا لکمان کی یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ جو ہماری ٹینڈر ہیں یہ بہت زیادہ تعداد کے اندر ہیں چو بھی سڑکیں ہماری سٹیم اپروول آ چکی ہے اور جو ریسینٹلی ٹینڈرور کے اندر ہیں وہ اکھا بیڑا سے درمیڑی گولا ہرکا روڈ سے سلطانیا اگون سے مہنگڑا پیپلی پلاڈ اور ادھوا سے مہنگڑا تو نندگڑ کمیڑی سے بلویڑا کسور سے دوت پھارم لینک روڑ آجیمگڑ ارنولی سے اپلی پنجاب بارڈر پٹیادا روڑ سے سادیپور گونہ سے ڈیرہ سینوڑا ارنولی سے ڈیرہ سینوڑا اب میں آپ کو مادم دکھانا چاہتا ہوں کہ دو سال کے اندر کرونا کال کا سمیہ چل رہا تھا اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کو بات لگے بتانے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا بس سٹینڈ پروول ہو گیا ہے اس کے پروول آ چکی ہے بس سٹینڈ پچی کا کے اندر اب تک نہیں تھا بس سٹینڈ بنے گا وہ پٹیادا روڑ پہ ہے اس کی جو سرکار کی جمینتی وہ علاٹ بھی ہو گئی ہے ٹرانسپورٹ ڈیبارٹمنٹ کو نگرپالی کا ہماری نئی سینوڑ بن گیا جو سترہ میں اناؤنس ہوئی تیشیم صاحب سے وہ اب جا کے ہم نے اس کی اپروول کرائی ہے نگرپالی کا چی کا نا سینوڑ سوری میڈم چی کا بائی پاس ہے جو ہمارا جو بہت پرانی مانگ تھی چی کا بائی پاس اس کے ہم نے لگ بگ ہم کیونکہ سارے بھی میل کے پر آگے ہیں سارے کا سارا تو وہ ہمارا جو جس کی زمین پڑھتی تھی پروسس لگ بگ پورا ہو گیا ہمارا جو سٹینڈی میں کھیلنے کا نو کروڑ سے اس کے بھی ٹینڈر ہو گئے ہیں سر آپ جیسے ابھی آپ آگے بڑھیں اور بتائیں کہ آگے کن کن چیزوں کی روپ ریکھا جو ہے وہ تیار ہے اور اپروول مل چکا ہے اسی بیچ میں آپ سے یہ کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی شیطرواسیوں نے بھی کچھ چیزوں کو لے کر کہا سڑک کو لے کر کہا کہ ٹینڈر کی بات کہی گئی کہ ٹینڈر جو ہے ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے آپ چاہیں گے تو میں وہ بات بھی آپ کو سنا دوں گے یہاں پر اور آپ نے کئی جگہ کی سڑکوں کے نام گنوائے کہ یہاں یہاں جو ہے وہ سڑک نرمان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے ٹینڈر پاس ہو چکے ہیں لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹینڈر پاس ہونے کی بات ہو جاتی ہے لیکن کام شروع نہیں ہو پاتا ہے کئی جگہ پر ابھی آپ نے خود تصویر دیکھی ہوں گی یہ آپ ہی کے شیطر کی تصویر ہیں یہاں پر جل بھراو کی سمسیاں ہے سڑکیں نہیں ہیں تو آپ کی شیطر کی جنتہ چاہتی ہے جاننا کہ آخر ان سمسیاں کا سمدھان کتنے وقت میں ہو جائے گا ٹینڈر ہو گیا ہے اچھی بات ہے لیکن کب کام شروع ہو گا کب تک کوئی ایک سمیت سیما رکھی گئی ہے کہ اس تک کام پورا ہو جائے گا اور بس اڈٹی کو جی شروع نہ ہونا یہ تو مطلب نہیں بانتا چکل دانا نیا کولیز کھلیا پہلی بار کسی دیات کے اندر چکل دانا سنسکریت دو کھلے ہیں دو کرون روپے بھی آگیا سیما رکھی اندر ہمدے جو آپ کو بتایا کہ اچھا ڈی ایف کے تیت وہ بلبیڑا میں ایک روڑ سنتاریکس لاکھ سے ہمارا کومیٹی حال اس کے ٹینڈر ہو گئے ہیں چککو ہے اس کے ٹینڈر ہو گئے ہیں کومیٹی حال کے بھونہ گوہ ہیں ایک روڑ دس لاکھ اس کے ٹینڈر ہو گئے ہیں اور بھاگل گوہ ہیں اس کے ٹینڈر ہو گئے سارے کومیٹی حال بنیں گے بلبیڑا چککو لدانا بھونہ بھاگل اور ہم نے ایک نئی کچھ پسوڑ کے نام سے گرام پنچائت نوی گاؤں کی بنائی ہے پہلی بار پنچائت بنیا ہمارے ہلکے کے اندر اور دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہ ہمارے ایسے ہیں جو پرانے جیسے بھونہ مائن رہے وہ چار کروڑ کے روپیہ اس کے اوپر جو سینکشن ہوا ہے اور چار ڈیا فرس میں پانچ کروڑ رفا ہے منجور ہوا یہ ساری چیزیں سارا بھیر ہوا ہمارا دو سال کا ہے اور اس کے بعد چوبی سڑکیں اب اپرویل ہو کر کہ آ گئی ہمارے پاس اور اب ہم آپ کو اب آپ کو ہم بتانا چاہتے تھے ہمارے پانچ کروڑ جو سیون کے اندر نہیں تھی آج تک سب ٹرزری سیون کے اندر سب ٹرزری منجور ہو گیا اس کا سٹاف کے بھی جو انیلیسٹ آگی اور سول پر پانچہت جو سیون کے اندر اندر ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ چیکہ میں چلی گئی اندر پروگریس ہے یہ یہ جو میں نے آپ کو اب آگی ہیلتھ کی بات میڈم ہیلتھ کی اندر نا بلڈ سو ٹوریج یونٹ گولہ اندر پروگریس ہے اور سو پر پوزن چلی گئی ہے پہلے چانس بیٹ کا پچھلے سال مارچ میں اپگریڈ ہوا تھا اب یہ سو بیٹ کا اپگریڈ ہوگا سر آپ نے جن دو یہاں پر یوجناوں کو گنوایا ایک تو بس اڈا دوسرا جو سو بیٹ کے سپتال کی بات کی ان کو لے کر جو پورو ویدھائک ہیں کلونت بازی کر انہوں نے بھی بیان دیا تھا پہلے بھی دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جن یوجنا کو پورا کرانے کا شرے ویدھائک مہودے لے رہے ہیں ان کو ان کا ہم نے چیکہ گولا کے اندر جس ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اوکسین پلانٹ لگایا اور آپ کا ٹرزری وڑا میں نے آپ کو بتا دیا رسول پر کی بتا دیا آپ کے دعا ہے نا یہ پروگریس رپورٹ کے حساب سے پبلک ہلتھ کے اندر کتنے ٹیو لگے ہیں میں آپ کو گناہ دیتا ہوں خوستی میں ٹیو لگیا پبلک ہلتھ آپ کا لینڈر کیمہ میں ٹیو لگیا بھاگل میں لگیا چیکہ اورپن میں لگیا ککریڑا نیت میں لگیا کسولی میں لگیا مانڈی سدرہ میں لگیا سدریڑی میں لگیا شہر گوہ میں لگیا شیون کے اندر لگے اور ثیب پانچ لگے بڑا گوہ ہے تین پنچتے ہیں پانچ لگے شیون کے اندر لگے اور آپ کا جو ہے نا یہ چیکہ کے اندر پروپر لگیا سو تھا گگڑ پر گوہ میں لگیا کچی پسوڑ میں لگیا اور پکی پسوڑ میں لگے اتنے ٹیول لگے ہیں پبلک ہیلتھ کی طرف سے پریکس ہے کوئی چیز سب لگ گئے سب میں پانی دینا شروع کر دیا سب نے سال کے اندر اندر اپنے شیطر کے وکاس کے لیے کی ہیں یا جو ابھی پروگریس میں ہے لیکن اس سے پہلے جب یہ حلقہ آپ کے پاس آیا اس وقت تصویر جو ہے وہ کیا تھی آپ کو کیا لگتا ہے پہلے کوئی وکاس نہیں ہوا تھا پہلے کتنا پیچھے تھا گھولا اور اب کتنا ساری یہ میرا گریمہ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ دیکھئے ستتتر کے اندر یہاں ایک اب میرے سے جو بات پوچھ لی میں اس کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ستتتر کے اندر جب میں پہلی بارہ مہلے بنائے صرف یہاں ویڈیو دفتر تھی اور سب تصیلتی پھر یہاں جو ہے 132 کے بیجلیگر اپگریڈ کرائے تین تو اس کے بااد یہ پٹیارا اور چی کا روڑ ہے یہ ویڈنیگ ہوئی اندر کسٹیشیشن جو ورک تھے وہ ہم نے لگ بگ سارے پورے کرائے اور گگر میں نے تو منفیسٹوں کے اندر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ گگر پانی اتنا بشیلہ ہو گیا اس کو صاف کرانے کے لیے ہم نے سینٹر گورنمنٹ سے جب میں پیتا ہو تو سینٹر گورنمنٹ میں نے اس کا پرشن اٹھا تھا کہ پنجاب سارا کا پانی گندہ اس کے اندر پینے کے لائک چھوڑو ہاتھ گھونے کے لائک بھی نہیں ہے اس سے پینے فیل کیا ایک گون جو حسد ریڈی اس کے اندر نو لکھتی مرے گڑے کے کینسر سے پتا کیا کہ پانی کی جو اتنا ہے کہ ساتھ نزدیک لگتا ساتھ ہے تو یہ جو یہ جو ریپورٹ ہے جو آپ نے میرے سے پچھی تو میں آپ کو یہ پتائی کی کیا گولہ تھار کیا گولہ ہم نے بنایا آج بھی گولے کی تصویر نیاری ہے میں نے آپ کو دو سال کے اندر ریپورٹ بتا دی جب کرونا خال کے اندر کام کیوں نہیں آیا اگر اس وکاس کا اس زیادہ وکاس ایشور سنگھ کروا دیتے ہیں تو وہ خود گھر جا کر ان کو مالا پہنائیں گے جو کل بند جانا چاہتا جو حی ہم ایس لکھ مل ہے پہنی موہ میں چھو اس کا کوئی موہ نہیں پہنی در پہنی کیا در پہنی کیا ہے جو حی ابھی ابھی آپ مانتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کر اپنی اس طرح سے نیچے جانا ہے موہ کچھ بھی کہ سکتے ہو آپ ہم نے کہا کہ کسی کا جب دینا ہی سم نہیں کہ سکت بات کو ہی لے موہ موہ نیچے موہ 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 سکتے ابھی آپ نے سارے اپنے بتائیں کے آگے آپ کی کیا سکیم رہنے والی ہیں جو ایک بات آپ کے بارے میں یہ بھی سننے میں آئی کہ آپ کے جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا اکھڑ ہے بات کرنے کی طریقی کو لے کر آپ کے شیطر واسیوں نے بھی کچھ بولا کہ جو بدھائک مہودے ہیں بہت کڑک ہے ان کا اندال بات کرنے کا کھڑ ہے میں ٹریپل ایم میں اللم پاس میری کویلیفکیشن ہے وہ کیا سرٹیفیکیٹ دیں گے ان پڑھ آدھیں میرے تو یہ ان پڑھ آپ جو پور ویدھائی کی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بات تو میں انہی کے بارے میں کر رہی تھی سوال ان کی طرف سے تھا بیان ان کا تھا تو میں نے اسی لئے آپ سے پوچھا تو ابھی جو ہے حیثاتا بہت تیزی سے ہو رہا تھا اب وکاس اور تیزی سے ہو رہا ہے آپ کانگریس میں بھی رہے ہیں اور کانگریس میں بھی ایک لمبا وقت آپ نے کام کیا ہے اور کانگریس نے بھی ایک لمبے عرصے تک شاسن کیا ہے پردیش پر اور ویپکش کی بھومکہ میں ہیں اب تو کیا مانتے ہیں پورورتی جو کانگریس سرکار تھی اس میں کتنا کام ہوا کیسے کام کیا گیا اور کیا اور بہتر اب ہو سکتا ہے میں تو جس کی پرینجنڈٹز ہے آپ کو ساہی سال کیا گیا اور وہ کہہ رہا ہوں اس کے کے بجائے آج کام جیفت ہے مہم اور آگے آپ کیا چنوٹیاں دیکھتے ہیں کہ کیا چنوٹیاں آڑے ہیں آپ کے چنوٹیاں کا تو ہم ڈھٹکے مقام میں کریں گے جو ہے نا کوئی بھی آتی ہے کام جو کرے گا جو کچھ کرے گا نہیں وہ کیا گلتی ہوگی تو اس سے بھی ہوگی جو کام کرے گا کام کرنا اور کام کئی پروگریس جو ہے نا وہ آدمی کو لیول بتاتی ہے اس کا کیا ہے آپ نے کہا کہ کانگریس کے کاریکال سے بہتر اب جو ہے وہ کام ہو رہا ہے پردیش کے وکاس کو لے کر اور پرگتی اب تیزی سے ہو رہی ہے لیکن اس وقت میں جب پیندر ہوڈا سرکار میں تھے مکھی منتری تھے تب انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا ہریانہ نمبر ون کا تو وہ کیا تھا ہر ایک معاملے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہریانہ نمبر ون ہے جب کانگریس سرکار میں تھی پردیش کی سرکار میں تو ہڈا سے پوچھو نا میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں وہ تو سوال اس کا سوال کا جواب تو وہی دے گا نا اس کے جواب میرے سے کیا سبند ہے نہیں آپ نے کہا کہ پہلے سے زیادہ اب وکاس کے کام ہو رہے ہیں اب زیادہ تیزی سے پرگتی ہو رہے ہیں ہڈا کے پرسنل آدمی کا نام لیا آپ نے تو ایک سرکار کے بطور بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سرکار نے کیسا کام کیا آپ پیندر ہوڈا کی سرکار کیسا کام کر رہی تھی ہر آدمی آپ نے ٹینور کے اندر ہر پارٹی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے پرستیتیاں حالات آدمی کو جو اہنہ کس دشا میں لے جاتے ہیں کانگر سرکار نے اپنے ٹیم میں کام کیا کیا وہ پرانی بات ہو چکی ہے بیتے جمانے کی باتیں جو پروگریس اب ہے ہم وہ بتا سکتے ہیں کہ بہت اچھا کام سے دے رہا سرکار جو ہے نہیں مانداری سے بکریوں کا کیا آپ کے جو ہے نا پبلی کے حصے داری کا کیا ہر چیز جو ہے نا صاف وکاس کے مددوں پر سر کیا لگتا ہے اس وقت جو پردیش میں ماحول بنا ہوا ہے کسان اندولن کو لے کر کیا وہ مددہ بھاری پڑے گا وکاس کے اوپر یہ کسان مددہ حاوی ہوگا وکاس اور کسان کا مددہ یہ الگ الگ چیز ہے بہت دو کسانوں کے مددہ ہی کہو لے کر کے تو روز اخواروں میں جو ہے نا بڑے بڑے پریس رپورٹوں میں سب پہ ہے اس کے بارے میں کیا کہوں گا میں آپ ایک طرف تو پوچھ رہے میرے سے کہ وکاس کی رپورٹ کیا ہے سرکار کی پروگریسیو جو ہے نا مینٹیننس کیا ہے ڈیویلپ ہیمسیلپ اکاوڑنٹو دن امیرمنٹ آپ کر تو رہے ہیں سب اپنے شیطر میں وکاس کے کام بھی آپ نے گنوا ہے کہ آپ کے دو سال کے کاریکال میں کتنا تیزی سے آگے جو گتی ویدھیاں ہیں وہ ہوئی ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو مددہ اس وقت چھایا ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایک بڑی چنوٹی بن کر کھڑا ہو سکتا ہے آڑے آ سکتا ہے جو بھی بات ہوگی کوئی کسی قسم کا بھی جگڑا ہو کسی سمجھوتا ہو کسی مددے کے اوپر جانا ہو ہر چیز بیٹھ کر کے نبٹارہ ہی جب ہوتا ہے تو ٹیبل پہ بیٹھ کر کے سمجھوتے تب ہوتے ہیں دور دور سے اور دور دور سے جو ہے بیانبازی سے کوئی سمجھوتا کبھی ہوتا ہم نے نہیں دیکھا اتنا لمبیٹے نور کے در ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے تو تب سمجھوتے ہوتے ہیں یعنی کسانمتے کو لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات ہوگی تب ہی کوئی بات حل نکل سکتا ہے سمجھوتا ہو سکتا ہے اور ابھی نہیں ہو رہی ہے یہ جو کچھ دیکھئے یہ جو یہ جو ایجیٹیشن چلتے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور بھی محکتی ہے صورت پولیٹیکل آدمی اپنا انٹریسٹ رکھتا ہے جیسے آج بھی ہے آج بھی کچھ آدمیوں کے مددے جو ہے اس کا دیشہ پیچھے سے کچھ اور ہو جاتا ہے پرانت میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹھ کر کے سارے مددے تب حل ہوں گے کہ جب ایک جتنے بھی کونفرنس ہوتی ہیں جب وہ ہوں گی تب ہی مددہ کچھ حل ہو کر اس کا ارزلٹ نکڑے گا پرنام باہر دور دور سے کوئی پرنام نہیں نکڑتا ہے چلے بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس باتچیت میں اپنے کیا وکاس کی روپ ریکھا رکھی ہے اس کے بارے میں جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو گھولا چھیکا کا وکاس جو ہے دو سال کے کاریکال میں تیزی سے ہوا ہے یہ دعویٰ ہے گھولا چھیکا سے جی جی پی بیتھائیک ایشور سنگھ کا تین سال کا ان کا کاریکال بچا ہے اور انہوں نے آگے کیا کام کرانا ہے شیطر کے وکاس کے لیے اس کی روپ ریکھا بھی سامنے رکھی امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے روپ ریکھا بنائی ہے اگر اس کے تحت کام ہوتا ہے تو جو ابھی سمسیائیں بنی ہوئی ہیں جو دکھائی گئی ہیں وہ سمسیائیں بھی نہیں رہیں گے فیلحال کے لیے میرے ساتھ بسطنہ ہی آپ دیکھتے رہیں خبر فاسٹ نمسکار